موسیقی 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 اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا موسیقی اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین کل اپوزیشن کی جماعتیں پی ڈی ایم کی صورت میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی باہر اتجاج کریں گی اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گی کہ تحریک انصاف کو فورن فنڈنگ کیس جو پچھلے چھ سال سے زیر سمات ہے اس پر حتمی فیصلہ دینا چاہیے میڈیا پر شور برادشیٹ سکینڈل کا ہے تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا کہ لوٹیوی دولت واپس لائیں گے پر اب برادشیٹ کو انتیس ملین ڈالر دینے پڑ رہے ہیں ناظرین کرپشن کی بات کریں تو اس کی روک تھام کے لیے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے شگر انکوائری کی رپورٹ پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا ایران سے تیل کی دو سو پچاس بلین روپے کی سمگلنگ کی رپورٹ کو منظر عام پر ابھی تک نہیں لایا گیا پاکستان کا گردشی کرزہ چوبیس سو ارب روپے تک جا پہنچا ہے پر تحریک انصاف کی حکومت اپنے آپ کو بہران سے نکالنے کے بجائے مزید معاشی بہران میں گھیری چلی جاری ہے برادشیٹ سکینڈل حکومت کے لیے معاشی دھچکہ ہے یا شریف خاندان کے لیے یا پھر عوام کے لیے اگر فورن فنڈنگ کیس میں حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ہوگا انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے صداقت علیہ بازی صاحب کو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ قومی اسیمڈی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کے ممبر ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا تعلق جو ہے مسلم لیگ نون سے ہے وہ سینیٹ کی کمیٹی برائے لاؤ ان جسٹس کے ممبر ہیں سینیٹر ربینہ خالد کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وہ سینیٹ کی کمیٹی برائے انفرمیشن ان ٹیکنالوجی اور کمینیکیشن کی چئے پرسن ہے آپ تمام لوگ کا بہت شکریہ سب سے پہلے صداقت علیہ بازی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں آپ نے اب تحقیقاتی کمیٹی بنا دی براڈ شیٹ کی سکینڈل کی اوپر پیسے آپ نے ان کو دے دیئے انتیس ملین کے قریب تو پیسے دینے کے بعد کون تحقیقاتی کمیٹی بناتا ہے مجھے بہت شکریہ بڑی دکھ بڑی داستان ہے اور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو پیسے لینے تھے تو دینے پڑ گئے لیکن جب آپ کے لوگ این آر اوز کریں گے جب آپ کے لوگ آپ کے میرے سامنے ڈکٹیٹروں کی بڑی محالفت کریں گے لیکن بہائنڈ اس کرٹنز وہ ان سے ڈیلیں کر کے آج ہم نے نواز شریف صاحب کے پیچھے بیس ملین اور باقیوں کے جو ہیں وہ ان کا نو ملین باقی لوگوں کا اور کچھ اس کی جو ہے وہ سود انٹرسٹ اس پہ پے کیا یہ تمام پروسیڈنگ ہمارے دور سے پہلے کی ہیں اور تمام دو جو این آر اوز ہوئے ہیں ایک جس میں نواز شریف صاحب نے لیا ایک جس میں زیداری صاحب ایک ایم کیوم نے بھی لیا جو آج آپ کے ساتھ میں تو کہتا ہوں جس نے این آر او دیا جس نے این آر او دیا جس نے این آر او لیا سننے نا میں سب کی باگ رہا ہوں آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے جن جن نے اس میں اپنا مو کالا کیا یا اپنا مو کالا کروایا وہ سارے اس قوم کے مجرے میں اور یہ جو ہوئی تھی انکوائری جس میں یہ پیسے اساسیں نکلے تھے نواز شریف صاحب کے سو ملین کے اساسوں کے پیچھے بیس ملین ان کا دینا پڑا ان کے بیس ملین ہم نے دے دیئے اور اسی ملین نواز شریف صاحب لے اڑے قوم کے آٹھ سو ملین کا انہوں نے کہا تھا مزید اساسیں نکل لیں تو آپ یہ دیکھ لیں ہم جو کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج ادھر کا مظاہرہ ادھر کی تقریر ہم رہ گئے ہم لٹ گئے پاکستان ڈوب گیا صرف ایک اور این آر او کی ضرورت ان کو تھی کہ یہ سارے پھرتے ہیں عمران خان نے یہ فرق ہے بات یہ ہے کہ یہ تو جون 2019 میں یہ ججمنٹ آئی آپ کے ہاتھوں اب کیوں لگی آپ تو پہلے مانگ سکتے تھے یہ ججمنٹ اس لئے چونکہ آپ ایک پارٹی تھے مگر اب اس کا شور کیوں اٹھ رہا ہے سوال تو یہ دیکھیں جون آپ یہ جو جس کا جو دیسیجن ہے یہ دوہزار سولہ میں آ گیا تھا اٹھائیس جون دوہزار انیس میں پہلا دیسیجن سولہ میں اس کے بعد دوہزار انیس میں آیا دوہزار انیس میں اس کی جو ایکزیکیوشن تھی وہ کہ انہوں نے کہا کہ جی اس یہ چونکہ پیسے تو ان پہ لاغو ہو گئے ہیں حکومت پاکستان پہ ان کا کوئی بھی ایسیٹ ہے اس سے پیسے ریکاور کریں تو وہ ایکزیکیوشن ایمپلیمیٹیشن تھی نہ یہ کیس ہمارے دور میں لڑا گیا نہ یہ ہمارے دور میں ان کو معافی ملی اور نہ ہی یہ جو ہم کیس ہارے یہ سارا پرانے دور ہمارے میں یہ کہ جب ان کا جو آپ کے ساتھی تھے وہ تب اس وقت مشرف صاحب کے ساتھ تھے آج آپ کے ساتھ تھے دیکھیں میں میرا کوئی ساتھی ہے میں دوبارہ کہتا ہوں این آر او لینے والے اور دینے والے اس قوم کے مجرم ہیں یہ انکوائری کمیٹی بیٹھی ہے اٹھالیس گھنٹے میں اسے رپورٹ دینی ہے منسٹریل کمیٹی ہے تو کیا رپورٹ دے گی کیا کرے گی اب انکوائری یہ کہ کون کون سے کیس دروڑ کریں ان کے عربوں روپے پکڑے جانے کے کچھ جنریلوں کے کیسز ہیں جس نے اس قوم کو لوٹا چاہے وہ کوئی فوجی ہے چاہے وہ کوئی سیویلین ہے چاہے وہ کوئی پی ٹی آئی سے ہے یا پیپلز پارٹی نون کی تو قیادت ہے وہ سب اس قوم کے مجرم ہیں یہی تو ہماری جدو جاتی چوبیس سال کے اب آخری بات یہ بتا دوں کہ یہ دونوں این آر اوز میں نواز شریف صاحب اور زداری صاحب کے عدوار میں یہ معافی کی گئی اور نیاب کی انکوائری کو روکا گیا اور وہ کمپنیز جنہیں سارے اساسیں نکالے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تو اب ہم نے پیسے بھی نہیں ریکاور کیے اور وہ جرمانے بھی دے رہے گا جرمانہ پھر پاکستان کو دینا پڑ رہا ہے مصدق ملک صاحب آپ نے صداقت علی باسی صاحب کی بات سن لی اسد عمر نے بھی ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ سو ملین ڈالر یعنی سولہ عرب روپے کی شریف خاندان کی چھپائیوی دالر دوننے پر یہ بیس ملین معافضہ ملا چونکہ معاہدے کے مطابق اسی فیصد پاکستان اور بیس فیصد براؤڈ شیٹ کو حصہ ملنا تھا یہ انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے اس کے پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ کیا تھا پرویز مشرف صاحب نے کسی صاحب سے جن کا نام تھا جیمی جیمز وہ بڑے کوئی شیڈی سے کیریکٹر تھے ان کا ایک پارٹنر جو ہے وہ اپنی بار سے اس کو ڈیس آنسٹی کی وجہ سے سزا ہو گئی تھی اور ڈی بار کر گیا گیا تھا پھر جو کانٹریکٹ کیا گیا وہ ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کیا گیا یعنی پہلی ساری کانورسیشنز کسی اور کمپنی کے ساتھ جیمی جیمز نام کے کسی ساتھ کی کمپنی کے ساتھ کی جا رہی تھی مگر کانٹریکٹ کیا گیا ایک نئی کمپنی کے ساتھ جو صرف کچھ مہینے پہلے یہ بروڈشیٹ کے نام سے اور انٹرنیشنل ایسیٹ ریکووری آئی اے آر کے نام سے بنائی گئی تھی آئیلنڈ آف مین میں اور ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر دیا گیا ازارہ کانٹریکٹ کی نویت دیکھئے کتنی عجیب نویت تھی کہ اس میں دو سو لوگوں کی لسٹ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم ان کے ایسیٹ ڈسکور کریں یا آپ ان کے ایسیٹ ڈسکور کریں ہمیں آپ ان کے تمام ایسیٹ کا ریکووری کے بعد بیس فیصد دیں گے جی چلیں عجیب سا عجیب سا معاہدہ ہے لیکن یہ بھی سمجھ آتا ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھئے جو ایسیٹ کو ابھی سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پولٹیکل بکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں سے شیرپاو صاحب اور ایک دو اور اصحاب تھے جن کو وزیر بنا دیا گیا ان کو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کو اس لسٹ سے نکال دیں بلکل کہا انسٹرکٹ کیا گیا یہ بات تو درست ہے جی یہ بھی مانے لیتے ہیں ساری بات اب دیکھئے کہ معاہدہ تو یہ تھا کہ اگر آپ ریکوور کرتے ہیں تو اس ریکووری کے بعد آپ کو بیس فیصد ملے گا اب ہوا کیا کہ جو پاکستان میں جی آئی ٹی انکوائری کی گئی ہے وہ جی آئی ٹی انکوائری استعمال کی گئی اس عدالت اور اس کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دیکھئے حکومت پاکستان خود کہہ رہی ہے کہ سو ملین ڈالر کے اساسیں ہیں یہ اساسیں صرف امریکہ میں نہیں ہیں پاکستان کی سٹیلی میل پاکستان کی ٹیکسٹیل میل شوگر میل یہ تمام اساسیں انہوں نے جو جی آئی ٹی نے ڈسکور پیئے تھے اس کو دکھا دیا اور بولا کہ یہ وہ اساسیں ہیں جو اگر ہمارا کانٹریکٹ کانسل نہ کیا جاتا اگر نہ کیا جاتا تو ہم اس وقت یہ سارے پیسے پاکستان میں لے آئے ہوتے لیکن کیونکہ ہمارا کانٹریکٹ کانسل کر دیا گیا ہے اس ویسے ہمارا تو قصور نہیں اگر ریکبری نہیں ہوئی ہمیں بیس ملین ڈالر دے دیے جائیں ہمیں اور اس حکومت نے وہ بیس ملین ڈالر دے دی ہیں ہم اب آپ مجھے بتائیے ہمیں کہ اس سارے کیس میں آپ کے سامنے کیا چیز ثابت ہوتی ہے میرے بھائی نے تو بڑی زور سے بات کی مگر ابھی تک ایک بھیلے کی تو یہ ریکبری نہیں کر سکے 8 سال ان کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں کوئی ریکبری جو ناب نے کی ہو لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا ہماری پارٹی کا کوئی راہنما ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے جیل میں نہیں ڈالا humor پیپلز پارٹی کے بیش مان cs Lookوں کو آپ نے جیل میں ڈالا آپ نے ان کو صولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا آپ نے ان کو موت کی کاغ در رکھا لیکن آپ ایک بھیلہ تو ریکبر نہیں کر سکے لیکن بیس ملین ڈالر آپ نے دے دی ہے نہیں یہ آپ نے جو جی آپ نے جو سوال پوچھے اہم ہے اور یہ بات اہم ہے کہ جی آپ نے ریکاوری کیے تو وہ کہاں ہے ربینہ خالد صاحبہ آج یہ نہیں کی نا ریکاوری جی ریکاوری نہیں کی اگر ریکاوری کی ہو تو مسئلہ کیا ہے مگر بغیر ریکاوری کیے بیس ملین ڈالر ایسے کہ وہ جی آئی ٹی جو بنائی گئی تھی نواز شریف کو پہلے اکامہ پہ نکالنے کے لیے پھر اس کو سزا دلوانے کے لیے آج اس نے بیس ملین ڈالر کا اسی ڈاکیومنٹ نے جس میں ثابت کیا حکومت پاکستان نے کہ یہ ایسٹ نواز شریف کے ہیں اس لسٹ میں اور کانٹریکٹ میں تو لکھا ہوا تھا کہ وہ براڈ شیٹ کی مدد سے بھی اگر ڈسکور ہوں یا نہ بھی ہوں ان دو سو لوگوں ابھی آج بھی اگر ان دو سو لوگوں میں سے کسی میں کوئی ایسٹ نکل آتے ہیں تو حکومت پاکستان کو پیسے دینے ہوں گے ہی اس طرح کا کانٹریکٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں ربینہ صاحبہ دیکھئے اس کے اوپر چونکہ ہم نے بہت بار یہ انٹرویو دیکھا ہے مساوی صاحب کا ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ ناب کے اوپر اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ناب جو ادارہ ہے وہ ہی نالائک ہے وہ جھوٹ بولتا ہے پاکستان کی لوگوں سے مگر مجھے بتائیے کہ جو کل آپ ایک اہم اجلاس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری آج نظر نہیں آئے تو کیا وہ کل آئیں گے اور یہ جو ایک اہم پی ڈی ایم کا گٹ جوڑ ہے اس کے اندر حصہ لیں گے دیکھیں مولیزر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے دونوں صدق صاحب کی بھی اور صداقت عباسی صاحب کی باتیں بھی سنی تو مجھے تو لگا ایسے جیسے ایک بچپن میں ہم پڑھے کرتے تھے شیف چلی کی کہانیاں یہ اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن ہے اس ملک میں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں مطلب وہ اس کو بڑا بھنس بھی نہیں سکتے کیونکہ اس سے جو ملک کی ساکھ کو اور ملک کے ساکھ کے علاوہ ملک کی محیشت پہ جو نیگٹیف اثرات آ رہے ہیں یہ لوگ تو سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے عجیب و غریب قسم کے بیانات وہی ریٹورک وہی باتیں ہیں کہ این آر او نہیں دیں گے این آر او کوئی مانگے یا نہ مانگے پتہ نہیں کس نے مانگا ہے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ این آر او دے گا کون اور مانگ کون رہا ہے اور کس نے مانگا جا رہا ہے تو یہ جو انہوں نے یہ بیانیاں اپنا رکھا ہوا تھا اور آج وہ بیانیاں جو ہے کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ سوائے جھوٹی جو ہے تحمیدیں اور جس طرح میں نے کہا شیخ چلی کی جو کہانیاں ہیں اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو برائے مہربانی جو ملک کی ساکھ کو آپ نقصان پہنچا چکے ہیں اور پہنچا رہے ہیں تو اس سے جو ہے یہ ان باتوں سے اور ان چیزوں سے یہ مزید ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں جو یہ پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم کی جو موجود میں آنا ہے وہ اسی اسی وجہ سے ہوا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا مگر کتہ کلامی مارک نمائع تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایپسنس آج اور اس کے پر سوالات بھی گئے گئے دیکھیں آج بلاول بلاول صاحب دیکھیں ہماری ساری پارٹی کے جو اہم برکن ہیں وہ وہاں موجود تھے بلاول صاحب آپ کو پتا ہے کہ آج ایک بہت بڑا انیشیٹیف ریا ہے سن گورنمنٹ میں وہ مزدور کارڈ کی شکل میں ہے اور وہاں کچھ فلیٹس ہم نے کوئی دو ہزار کے قریب فلیٹس ہیں وہ ان کی جو ہے دسٹریبیوشن تھی تو وہ ایک بہت ضروری کام تھا جس میں وہ مصروف تھے تو کل اسلام بات کے اندر ہوں گے میں کچھ کہہ نہیں سکتی وصوب سے لیکن شاہد آ بھی جائیں لیکن اگر وہ ہو یا نہ ہو ان کی جو پوری سٹینڈنگ ہے جو ان کی پوری سپورٹ ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور وہ بار بار اس بات کو برملا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا بیانیاں ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیاں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کی وہاں موجود ہی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہم پوری طرح سے پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے صداقت علی باسی صاحب اب کل جب فورن فنڈنگ کیس کے اوپر یہ لوگ الیکشن کمیشنر پاکستان کے باہر جب ایک احتجاج کریں گے تو اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اسی لئے چونکہ آپ لوگ تو میشہ سے یہ کہتے رہے کہ جی ہمارے جتے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ صاف ہیں شفاف ہیں مگر حالی میں آپ نے ایک یو ٹرن کی جہاں پہ آپ نے کہا کہ جو یو ایس سے ہم نے جتنے بھی پیسے جمع کیے ہیں وہ آپ ایجنٹ سے پوچھیں کہ کیا وہ صاف ہیں شفاف ہیں ان کی جو پوچکچ ہے وہ ایجنٹس کے حوالے ہے وہ ہم نہیں آپ کو بتا سکتے how come this sudden change of mind میں اس کا جواب دینے سے پہلے جو دو پوائنٹ ریز کی یہ اس کا جواب دو دیں جو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ریکوری تو ہو ہی نہیں میرے بھائی رو نہیں یہ ہی ہے آپ وہ لسٹ دیکھیں جو جج نے لسٹ نکالی ہے اس میں پاکستان کے کچھ لوگ ہیں جو پرائیویٹ بزنس میں نے ان کی ٹوٹل ہے ون ملین کی خالی نواز شریف صاحب کی پیمٹ بنتی ہے بیس ملین کی بیس ملین کا مطلب ہے کہ سو ملین نواز شریف کا چوری والا پکڑا گیا جس کا ٹوانٹی پرسنٹ کمیشن کمپنی لے گی براؤڈ شیٹ اور اسی پرسنٹ پاکستان کو ملنا تھا جو نیب نے ریکور کرنا تھا میاں صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور پھر نیب جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے یہی تو ہمارا پوائنٹ ہے کہ بیس ملین ڈالر پے ہوا اور اسی ملین ڈالر میاں صاحب لے اڑے سر بات حصل میں یہ نہیں ہے وہ انٹرویو ہم سب نے دیکھا ہے اس کے اندر انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے پاکستان حکومت کو بتایا کہ فلانے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس اکاؤنٹ کے اندر سے پیسے بھی غائب ہو گئے اور کچھ افیشلز نے بکھا لیا تھا میں آپ کو بائٹس نکال کے لکھا سکتے ہیں میں آپ کو جو فیصلہ آج جو ہم نے پبلک کیا ہے اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے انٹرویو کسی کے لیے اچھا نہیں ہے انٹرویو کی بجائے جس فیصلے کے مطابق ہمیں سزا ہوئی ہے اور ہم نے پیمنٹ ڈیا گورنمنٹ پاکستان نے اس فیصلے میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو وہ لسٹ ہے تو چلا دیں اس میں نام میں بیس ملین ڈالر نواز شریف کے تو آپ کے ناک کے نیچے بھی ہو رہی ہے جس طرح کہ ایران کی جو آئل سپگلنگ ہو رہی ہے ٹو ففٹی بلین روپیز کی اس کی رپورٹ آپ شائع کریں جو سگر رپورٹ ایک ناک کے نیچے ہو رہی ہے نا آپ کو بارڈ شیٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ یہاں پہ تو ہتا لیں نواز شریف صاحب و زداری صاحب کو یہ تو ان کی سیدھا سیدھا ان کی انڈائٹمنٹ ہے اور وہ جو ہم کہتے رہے اس کا ثبوت ہے آپ ضرور الزام لگائیں اور ہم سنیں گے اور اس میں بھی اگر ہمارے ہمیں کوئی کرپٹ چھپا وہ ہے اس کا وہی آل کرنا چاہے یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے میں نے پھر وقفہ لینا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ہم بڑا خوش ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ جو ممنوع فنڈنگ کا کیس پی ٹی آئی کا بھی لگا ہے پیپرز پارٹی کا بھی لگا ہے اور نون کا بھی لگا ہے ہم نے چالیس ہزار پاکستان سے محبت کرنے والوں کا ڈیٹا ان کے آئی ڈی کارڈ نائک آپ کے نمبرز ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن دے دیا ہے یہ کون ہے یہ جو دو امریکن کمپنیز تھی ان کے جو ایجنس تھے کوئی پی ٹی آئی نے ایسی کوئی بات نہیں کی یہ میں جو خبر چلی ہے یہ غلط ہے آپ ذرا سنیں یہ پتہ کس میں پھسیں گے سنیں 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 پی ٹی آئی اس میں پھسیں گی وہاں پہ جو اکبر ایسکابر کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کے کاغذات ہمیں دیں ہمیں پتہ تو چلے کہ جو آپ نے پنڈنگ اکٹھی کی ہے وہ کہاں سے اکٹھی کی ہے تو اس کے کاغذات آپ دے دیں کاغذات چالیس ہزار میمبرز کے کاغذات جمع ہو گئے سکروٹی کمیٹی کے پاس نواز یہ پتہ کیا الزام ہے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ کی ہے محترمہ بینزیر بھی کہتی ہیں رحمت افریدی بھی کہتے ہیں اسامہ نے خود بھی کہا ہے یہ تو وہ فنڈنگ ہے یہ کدھر جا کے پہنچے گے مارک سیگل ان کے لئے فنڈنگ کرتا رہا ہے زرداری صاحب کے لئے اور پتہ نہ وہ حسین اکانی اور یہ سارا کچھ ہے تو آپ کو کوئی تکر نہیں ہے ہمیں بڑی خوشی ہے ہمیں بڑی خوشی ہے یہاں بڑے بڑے پردے چاک ہونے والے ہیں اسامہ کی فنڈنگ اسامہ بن لادن کی فنڈنگ یہ بات ضرورت ہے وہ سنیں آئی جی آئی کی فنڈنگ مہران بینک کی فنڈنگ ٹھیکے داروں کی فنڈنگ بی ٹی آئے بیرون ملک پاکستانیوں سے فنڈنگ کرتی ہے دس در دولر کی یہ انشاءاللہ اس قوم کے لئے پہلے سے بے نکاب ہیں مزید بے نکاب ہوں گے میں ننگا نہیں کہتا وہ لفظ سیکھنی ہے بڑے بڑے پردے فاش ہوں گے اس کے اوپر کور دلشاد صاحب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چے پرسن رہ چکے ہیں ماضی میں انہوں نے بڑا دلچسپ ایک کولم لکھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد ناظرین بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کور دلشاد صاحب ہیں انہوں نے بڑا ایک دلچسپ کولم لکھا آئیے ان سے پوچھتے ہیں کور دلشاد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے چھ سال سے چل رہا ہے آپ اس کا نتیجہ کیا دیکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کی سیاست کے اوپر اصولی طور پر اگر جو ہماری الیکشن کمیشن کی جو سکوٹری کمیٹی ہے جو دیڑ سال سے تمام ریکارڈ پور کا مشاہدوں کو دیکھ رہی ہے جو اکبر اصبابر جمع کروائے ہیں یا باقی جمع کروائے ہیں اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ اپنے شفارشات جو عام طور پر خیار یہ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پریش رائز کی وجہ سے کہ ممکن ہے کہ دیش جنوری کو اپنے شفارشات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان جو سکوٹری کمیٹی ہے ان کو بقیتہ فیصلہ کرنے کے طرف چیارات نہیں ہیں لیکن وہ جو تمام ریکارڈ کے مشاہدات پر مبنی جو ریکارڈ ہے وہ الیکشن کمیشن کو اپنی شفارشات کے ساتھ جماعت کرا دیں گے پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو انہوں نے سیکشن دو سو چار جو ہمارا الیکشن ایک دو دو سترہ کا انتہائی اہمیت کا حامل ہے دو سو چار اس پر دیکھیں کہ واقعہ یہ غیر ملکی فنڈ تو آ رہے ہیں یا انہوں نے ایسے ملکوں سے فنڈ دی ہیں جو پاکستان کی شہری نہیں ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے سر چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے ہاں میرا پانٹ یہ ہے کہ اگر وہ معاملہ ہستا ہے ہو جائے کہ واقعہ یہ ممنوع فنڈگ آ گئی ہے ممنوع فنڈگ آ گئی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان کہ یہی اختیارات کے ممنوع فنڈگ کو بحق کے سرکار ضبط کر لیں جب وہ ضبط کر لیں گے اس فنڈگ کے بارے میں تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اگر چاہے کہ ویل پاور کی بات ہے اختیارات ہیں تو پھر سیکشن دو سو پندرہ کے تحت اس پارٹی کا سمبر جو ہے وہ واپس لے سکتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ خیارات ہے جب سمبر واپس ہو جائے تو پھر اس الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس منزید فنڈر یہ خیارات ہیں کہ اس پارٹی کی ریجسٹریشن واپس ہو سکتی ہے یہ الیکشن کمیشن پاکستان یعنی کہ ریجسٹریشن جو ہے اس پارٹی کی ختم ہو سکتی اس کے کیا اثرات ہو سکتے اس کے ظاہر ہے کہ اس پارٹی کے اثرات یہ پیدا ہوں گے جو ان کے میمبر ہیں قومی اسمبلی کے سارے آزاد کلائیں کہ پارٹی کی طرف سے ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ معاملہ بہت صرف معاملہ ہے بعد میں سیپرم کورٹ ہے اسلامباد ہائی کورٹ ہے جو جماعت بھی اس سیکشن کے انڈر دو ست چار کے زد میں آ جاتی ہے اس کا فنڈنگ بھی زیبت ہو سکتے ہیں سمبل واپس ہو سکتا ہے اس کے ارسٹریشن جو ہے اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہو سکتی ظاہر ہے اس میں جناب سب سے بڑی اہم بات یہ کہ وزیراعظم پاکستان نے خلی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ میڈل ریسٹ کے دو ممالک جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو فانڈنگ دے رہے ہیں تو اب اگر یہ وزیراعظم کے ان بیانات کو سپرون کورٹ اور پاکستان کے چیز آز خود دوٹس لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یا آپ پلچن جماعت مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی بھی سپرون کورٹ میں جا سکتی ہے کہ جی پرائم میسٹر سے آپ پوچھیں کتنا بڑا عظام ہماری پارٹی پر لگایا ہے تو اس کے سبت پیش کریں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کورٹ صاحب مصدق ملک صاحب تو یہ جو معاملہ ہے اگر یہ پندوراز باکس کھلتا ہے تو اس کے جو نتائج ہوں گے برے دور رس ہوں گے اگر یہ معاملات اس طرح چلتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے مصدق صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز نہیں میں نے میوٹ کیا ہوا تھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سادیہ آباتی صاحبہ تھی اور حارون اختر صاحب تھے یہ ہمارے دو سینٹرز تھے تو کتنی دیر لگی ان کو ڈسکوالیفائی کرنے میں ڈیول نیشنالیٹی کی بنیاد پہ چھے مہینے لگے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر آزم پاکستان کے اوپر ایک مقدمہ چلایا گیا جس کے آخر میں ان کو اقامہ کے اوپر یعنی ان کے بیٹے کی کمپنی میں ان کی ملازمت تھی انہوں نے بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہیں لے رہے تھے مگر اس سے کیا غرض کیونکہ وہ کمپنی میں ملازم تھے پیسے لے سکتے تھے اس بنیاد پہ ان کو صادق اور امین نہیں رہے ڈیکلیر کر کے وزیر آزم کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا کتنی دیر لگی لیس نیئے چھے آٹھ مہینے لگے اب اس بات کو سات سال ہونے کو آگئے ہیں کہ فنڈنگ ہے اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ میں جب بھی آپ کسی فورن کیمپین کے لیے دس ڈالر پچاس ڈالر سو ڈالر بھی دیں تو آپ کو وہ اپنے ملت میں رپورٹ کرنے پڑتے ہیں اس و جیسے یہ لسٹ امریکہ میں موجود ہے یہ قانونی تقاضہ ہے جو امریکی سٹیزنز کو پورا کرنا پڑتا ہے بلکہ ایک زمانے میں تو میں آپ کو اگر میری یاد داشت دے رہی ہے ساتھ تو امریکہ کے ایک الیکشن میں ایک ہندوستانی جو نزاد امریکی تھے انہوں نے بھارت سے پیسہ مانگوا کے استعمال کیا کیمپین فنڈنگ کے لیے مختلف سینیٹرز اور کانگرسمنٹ کی تو ان کو شاید چھے آٹھ سال کی صدقہ ہو گئی تھی تو اب ان چیزت کو مدن نظر رکھتے یہ پتا کرنا کہ چاہے وہ ہماری پارٹی ہو کوئی اور پارٹی ہو یہ پتا کرنا کہ کسی کو کوئی فورن فنڈنگ تو نہیں ہے یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف آپ چھے مہینے میں سینیٹرز کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں ایک سال میں وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں لیکن سات سال میں ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو امریکہ کی ریاست کے پاس موجود ہے کہ کس کس شخص نے اس میں کوئی صاحب دشانج ہیں کوئی ہندوستانی نام کے لوگ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سات سال کس چیز کے لگ گئے ہیں صاحب کا بھی تعلق سینیٹ سے ایک اور چیز بھی الیکشن کمیشن نہیں کہی انہوں نے یہ کہا الیکشن کمیشن پاکستان نے کہ جی جو سینیٹ کے اندر جو بیلٹ ہوگا اور الیکشن ہوگا وہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوگا مجھے یہ بتائیے کہ اس کے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا دلچسپ بیان آیا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ بڑی پارٹیوں کے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ اوپن بیلٹ کریں اور سب اٹھ کے اگر ہاتھ اپنا کھڑا کریں مگر چھوٹی پارٹیوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا چھوٹی پارٹیوں کے لیے یہ ہی اچھا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہو یہ کیوں انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو سینیٹ کے الیکشن ہے منظر یہ پڑا ٹیکنیکل الیکشن ہے اور بہت سارے لوگ شاید اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس پہ جو اوپن ووٹ تو ٹھیک ہے وہ فرسٹ پارٹی کا جو ووٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو کھڑے ہو کے آپ بتا سکتے ہیں اس کے اندر تھے سیکنڈ اور تھرڈ اور فورٹ پارٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر پوائنٹس کا اور اس کا اکاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس میں اکثر جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بڑی جماعتوں سے بات چیت کر کے وہ کچھ جو سیکنڈ پارٹی تھرڈ پارٹی آپ اس میں انڈرسٹیننگ کر کے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہتر کر سکتی ہیں اور اپنا ممبر منتخب کر کے لا سکتی ہیں یہ ایک بڑا ٹیکنیکل جو ہے سسٹم ہے اس کا سینٹ کے الیکشنز کا جو بہت میں نے جیسے آپ سے کہا کہ بہت لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے تو اس کو اس طریقے سے کروانا بالکل ممکن نہیں ہے جس طرح سے اوپن بوٹ بیلک و بلاول بوٹو ساتھ کا یہی کہنا تھا کہ اس میں کیونکہ بینیفیشٹری چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں اور اس کا جو ٹیکنیکل وہ ہے بیشہ کر کر اس میں ہم بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی جو طریقے کار ہے that is through the parliament through legislation فورٹس کے پاس جا کے ان سے اس کی interpretation مانگنا کوئی بہت احسن اگنام نہیں ہے پارلیمنٹ کوئی اس کی ترجیح کرنی چاہیے تھی آپ کا یہ موقف ہے بالکل اگر میں یہی کہنا چاہیے ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کر آتے ہیں اس پہ سیرحاصل گفتگو کر کے کوئی طریقے کار کیونکہ کسی بھی legislation کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس میں as such کوئی last word نہیں ہوتا ٹھیکن اس کے لیے ایک اپنا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے یہاں پہ وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے Welcome back ناظرین ربینہ صاحبہ break سے پہلے بھی میں نے آپ سے سینٹ کے elections کے بارے میں پوچھا تھا مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے جس سے یہ حکومت گھر جا سکتی ہے وہ ہے نو کانفیڈنس موشن ابھی آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن آپ ٹیبل بھی کر سکتے دیکھیں بلکل ہر چیز کی possibility ہوتی ہے اور جس طرح سے جس طریقے سے ان کا جو طریقے کار ہے اور contact ہے اور جس طرح سے معاملات کو یہ لے کے چل رہے ہیں ان کے اپنے جو صفے ہیں اس میں کافی سارا انتشار ہے ان کے اندر بھی sensible لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو ملک کے مفاد کا سوچتے ہیں نیچرلی وہ لوگ بھی کسی وقت بھی اور ویسے بھی میں زدائی صاحب کی بات کو بار بار ہر جگہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ تو مانگے تانگے کا سیٹ اپ ہے کوئی بہت بڑی مچوریٹی تو ان کی ہے نہیں تو یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے صداقت صاحب آپ بہران مزید دیپ کر رہے ہیں جب آپ ان کے ساتھ confrontation کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو اتحادی ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ بڑے اہم issues کے پر ناراض ہے آپ سے consensus کے پر یہ آپ لے لیں ایم کیو ایم کا ذرا سے وہ ٹس سے مس ہوئے آپ کی مجوریٹی جاتی ہے اچھا میں تو آپ کھہ رہی ہیں آپ جو پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں یہ نکلے تھے استیفہ ہم سے لینا پھر انہوں نے کہا یہ استیفہ دیں گے یہ سن اسیمبلی توڑ دیں گے اور وہاں پہ کوئی election نہیں ہوگا آپ سینٹ کا election نہیں کرائیں گے یہ باہ election نہیں لڑیں گے ہماری تیس اکتوبر کو تیس دسمبر کو حکومت ختم ہو جائے گی کیا ہوا تیس دسمبر گزر گیا سکون ہے آپ وہ پلان دے رہے جا کے کئی فروری میں جلسے کریں گے election بھی لڑے ستیفے بھی نہیں دے رہے کوئی خطرہ نہیں آپ کو نہیں خطرہ دیکھیں نہیں ہے جب یہ عوام کے لیے نکلیں یہ مہنگائی کے لیے نکلیں یہ مہنگائی کے لیے نکلیں اس سے پوچھ لیتے ہیں پیسہ پچانے کے لیے نکل رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو زرداری صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں شہباز ہی صاحب ہیں مریم صاحب ہیں جو انہوں نے عربوں کھرموں کمائے ہوئے ہیں ان پہ ہم ان کو معافی دے دیں جیسے مشرف نے معافی دی اور براوٹری کو جلوانا دیا یہ بات پہلے بھی ہوسی ہے سداکت صاحب لوگوں کو انٹرسک ہو نہیں ہے جس طریقے سے معاملات جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے آپ تو سینیٹ الیکشنز کے اندر حصہ لے رہے ہیں آپ نے سطیفے دینے کی بات کی وہ بھی اب نہیں ہو رہا ہے لانگ مارچ کی کوئی خاص ڈیٹ نہیں آ رہی ہے مجھے بتائیے کہ اگر عمران خان صاحب کو گھر بیجنا ہے تو پھر کیسے ہوگا پھر تو بلاول بھٹو صحیح کہہ رہے ہیں there is no other option but no confidence motion کہ پہلے تمہیں در آئیے نرو کی بات کر لو یہ جو بھی آپ کے ایک کسی آپ کی کسی سکاری افسر نے 100 ملین ڈالر کی kickback مانگی تھی مسابی صاحب سے آپ نے اس کو پر کون سی کمیٹی بنائی ان کو کیا نرو دے دیا انہوں نے برملا آپ پہ الزام لگایا کہ میرے پاس ایک بلین ڈالر کا اکاون تھا میرے پاس لوگ آئے اور کس وقت آئے جب حکومت کو رپریزنٹ کرنے ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا انگلیستان ایک صاحب آئے انہوں نے کہا میں آلہ افسر ہوں اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہزار بلین ڈالر کا جو آپ کو پاس ایک اکاونٹ آپ نے ڈھونڈا ہے تو یہ بتائیے کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا اس نے کہا اسی فیصد بیس فیصد مجھے ملے گا تو اسی فیصد آپ کو ملے گا حکومت کو اس نے کہا نہیں ہمارا حصہ کیا ہوگا اس نے کہا ہم کون ہیں انکوئری آرڈر کر دیا مصدقی صاحب جو آپ کو کانٹریکٹ دیں گے دیکھیں اس کے علاوہ پھر چلیں میں اور یاد کرواتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ساڑھے چار سو ملین ڈالر کا ایک اور تھا کیس جو آپ لنڈن سے ہی جیت کے آئے تھے وہ کس کا کیس تھا وہ کس اکاؤنٹ میں پاکستان میں پیسے آئے وہ کہاں گئے وہ آپ نے اپنی کابینہ سے بھی شیئر نہیں کیے اور آپ نے یہ کہا کہ یہ تو ٹاپ سیکرٹ بھائی یہ کون سے سیکرٹ آپ تو شفافیت چاہتے تھے یہ کون سے سیکرٹ ہیں کہ آپ ساڑھے چار سو ملین یا چار سو ملین ڈالر پاکستان میں لاتے ہیں کسی کو نہیں بتاتے کس کے پیسے ہیں کسی کو یہ نہیں بتاتے وہ پیسے گئے کہاں ہیں تو آپ چھوڑی سی شفافیت دکھائیے وہ این آر او آپ وہاں پہ بھی شاید دے رہے ہیں لیکن چھوڑیے ان باتوں کو ہمارے پاس جی ان کو اٹھانے کے لیے جو ستون ہے وہ ہم نے واضح کر دیئے ہوئے ہیں ان میں پانچ میجر ایلیمنٹس ہیں بڑے جل سے ہم کر چکے ہیں پولٹیکل موبیلائزیشن ڈسٹرک لیول پہ ہم کر رہے ہیں لانگ مارچ ہمارے پاس ایک آپشن ہے دھرنا ہے اس کے علاوہ بلاول صاحب نے جو بات دیئے اس پر یہ مشابرت ہوگی اٹھائیں گے کیسے اٹھائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ موسیقی صاحب انکوائری کا آرڈر ہو گیا ہے لہذا کسی نے پیسے دیئے یا نہیں دیئے وہ بھی ہو جائے گا ربینہ صاحبہ بہت بہت شکریہ یہ جو پیسے ہم نے کیا یہ ہمارا ان سے کانٹریکٹ ناظرین کل جو ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ایک اعتچاج ہوگا چیزیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں اس وقت پاکستان کی جو آپوزیشن ہے وہ کسی بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں اور حکومت جو ہے وہ اپنے پوائنٹ ویو سے بھی ٹس سے مرس نہیں ہو رہی انہیزہ جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ